اس دفعہ بھی ہم نے کوشش کی کہ جتنی کسی پارٹی کی سٹرنگت ہے اس کے مطابق لوگوں کو رائٹ ملنا چاہیے یقیناً اس میں ہم کمپرمائی اگر نہیں کر سکے تو اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے جمہوریت میں الیکشن کا ہونا لوگوں کا کنڈیٹ ہونا بھی اس کو ہمیں ہے تو مائنڈ کم از کم نہیں کرتا سب پیسے لگے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ہر اسیمبلی میں دیکھ لیں پختون خا کے اسیمبلی میں اے اے این پی کی اتنی سیٹیں ہیں جو ان کے سٹرنگ تھی پیپل پارٹی کی اتنی سیٹیں ہیں جو ان کے سٹرنگ تھی اگر آپ مسلم لیگ ابن زفر کے بات جگڑا پر کی بات کر رہے ہیں تو ان کی سٹرنگت ان کو میمبر بنانے کے پوزیشن میں یہ لوگ نہیں تھے اسی طرح سندھ میں ایم کم کے اپنے سٹرنگت کے مطابق ان کے لوگ الیکٹ ہوئے اور پیپل پارٹی کے لوگ اپنے سٹرنگت کے مطابق الیکٹ ہوئے ہاں اسلامباد میں ہماری الائز پارٹی تھی پی ایم ایل کیو ان کے پاس ٹرینکٹ نہیں تھی کہ اپنا وہ سینٹر بنانے تھی لیکن وہ ہماری الائز تھی ہم نے انہوں نے یقیناً ڈیٹرشپ لیول پر ایک بات کی تو مشاہد سن سید صاحب جیت گئے ہاں ہم نے ووٹ پارٹی نے ووٹ لیے اور وہ جیت گئے آگے سوال ہے آپ کا پنجاب میں کہ اسلامگل صاحب کیون نہیں الیکٹ ہو سکے یقیناً اس پہ مارجن جو تھا اگر آپ کو سٹرینکٹ ہماری کا آئیڈیا ہو دو سو چھے ہمارے ٹوٹل میمبر تھے ساری ایک سو چھے ایک سو چھے میں سے فارٹی ایٹ فارٹی ایٹ اور اس کے بعد ہماری بنتے تھے دس سٹرینکٹ بنتی تھی جو فارٹی ایٹ کے سرپلس تھی ہم نے دس لوگ پی ایم ایل کیو کی ریپیس پر انکو دیئے پاکی فارٹی ایٹ میں سے کچھ ایک آد ووٹ خراب ہو گیا کچھ لوگ یقیناً ہمیں افسوس بھی ہے گلا بھی ہے کہ جن پارٹی کے لوگوں کو ہمیں ووٹ نہیں دیئے اور ہم اگر بلیم پارلیٹکس کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں پیپل پارٹی کی ایم پی ایز کو جس طریقے سے ہاں وہ حکومتی طور پر پریشرائز کیا گیا یا جو دوسرے آپ علظمات لگا رہے ہیں میں اس کو زیادہ دے اس لیے فوکس نہیں کر رہا ہوں وہاں تو اتنا شید پیسہ نہ چلا ہوگا نہیں پیسہ کے حوالے سے میں آپ کی وساط سے یہ درخواست کروں گا کہ خدارہ اس نظام کو الیکٹرڈ ایم پی ایز کو آپ کے میڈیا میں کتنے لوگ ہیں جو بہت اچھے ہیں یقیناً کچھ ایک آد اچھا نہیں بھی ہوگا سب جگہ پہ ہیں سب جگہ پہ ہیں اسی طرح پالٹکس میں یقیناً ایک آدھ کوئی بندہ اگر ٹھیک نہیں ہو سکتا ایک آدھ بندے کی غلطی بھی ہو سکتا ہے ایک آدھ بندہ کرپٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایز انسٹیوشن یہ ایک انعامو لاغ صاحب نے جیسے پوری ایک تصویر کہ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میں اگر سٹینکھ وائز ان سے پور سوال کروں تو میرے خیال میں ان کے پاس کا جواب نہیں ہوگا اور اگر آپ الیکشن میں بچ سے بہر رہے ہیں اس میں ہماری تو غلطی نہیں ہے ایز انعامو لاغ صاحب آپ نے اس کو رسپونڈ کرنے لیکن جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر جی ضرور کہ پوری سسٹم کو نہ کہیں آپ تو سکرم کورٹ جائیں گے میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں پورے سسٹم کو نہیں کہہ رہا اگر آپ میری باتوں پر غور کریں میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں بھی پیسے کا استعمال ہوا ہے ان انتخابات کے حوالے سے اس کی تفشیش ہونی چاہیے ان لوگوں کو قوم کے سامنے جواب دے ہونا چاہیے اور ہم انشاءاللہ میں نے یہ کہا تھا اگر ہمیں موقع ملہ اقدار میں آنے کا تو ہم اس کی باقعدہ تفشیش کریں گے اور جو بھی پیسے کے لین دین میں انتخابات کے حوالے سے ملوث پائے گئے ان کو سر دینی چاہیے میں کسی پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی الزام نہیں لگا رہا ہوں مگر یہ خبریں اور یہ مجھے یقین ہے گرنرل صاحب بھی اس بات سے تفاق کریں گے کہ پیسے کا استعمال ہوا ہے مجھے اس بات کے یقین ہے ہاں بکل وہ تو خود بھی اقرار کر رہے اس بات کا اسلام گل صاحب کے بارے میں نہیں کر رہے میں نے کوئی اقرار نہیں کیا ریکارٹ درست رکھیں نہیں مطلب آپ نے یہ کہا کہ ہوا فاتا کے اوپر تو آپ نے کہا کہ فاتا بھی شاید ہوا ہو یہ بات تو آپ نے کی فاتا پہ نہیں ہوا میں نے اسے یہ بھی نہیں کہا فرزب نہیں ہوا دوہزار تین دوہزار چھے دوہزار نو دوہزار بارہ اب اور پیند تیس تیس کروڑ روپے یہ تو اور جرگہ بیٹھا ہے دیکھیں دوہزار گیارہ میں تو جرگہ بیٹھا جس نے دوہزار نو کا فیصلہ کیا کہ پیسے نہیں ملے اب دیکھیں نے اس میں اگر قانون تو ہے اگر قانون implement نہیں ہوتا تو اس میں قصور کس کا ہے اب اس میں نظام کا قصور تو نہیں ہے اب implement کریں کانون ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے بلکل جانا چاہیے کسی اور کو بھی جانا چاہیے اور یہ جو خواہد صورت پر فاتح کے بارے میں بار بار خبریں زیادہ ہاتی ہیں فاتح کی وجہ سے اصل میں سب بدنام ہوتے ہیں اور فاتح میں میں نے جیسے بتایا کہ روایت بن گئی ہے کہ وہاں پہ سینیٹر جس نے بننا ہے وہ پیسے لگائے گا آپ نے مثال بھی دی باپ بیٹے کی لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آرہی میں گوندل صاحب سے بھی پوچھوں گا اور اکوال زفر جھگڑا صاحب سے بھی یہ حکومت میں بھی رہ چکے ہیں یہ سینیٹرز اتنے پیسے دے کہ جب سینیٹر بنتے ہیں کیوں اتنی انویسمنٹ کرتے ہیں ان کو ملتا گیا ہے انویٹر فنڈز ملتے ہیں جو کہ بیسوی ترمیم کے بات ملے ہیں جتنے آپ نے کروڑوں کی بات کی ہے اتنے فنڈز ملتے ہیں ان کو اگر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ سیدھی سیدھی corruption ہے کہ آپ وہ فنڈز استعمال نہیں کر رہے تو بڑے آسانی سے آرڈٹ ہو سکتا ہے اس سسٹم کو روکا جا سکتا ہے صرف اس لیے سینیٹر بننے کے لیے کہ آپ فنڈز ملیں گے اور آپ اتنی انویسمنٹ کریں تو اس میں کوئی گڑھ بڑ ہے کیا وجہ ہے واقعی اتنے پیسے لگتے ہیں یا کہانیاں زیادہ بن گئے ہیں اور پیسہ کم ہے جھگر صاحب کیا گڑھ بڑ ہے اس میں کیوں لوگ اتنے پیسے لگا کے سینیٹر بنتے ہیں جی افسار بھائی کی باتیں بلکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جو یہ پیسہ لگاتے ہیں اتنا پیسہ جو لگاتے ہیں that means کہ انہوں نے کہیں سے کمائا ہے اور کس طرح کمائا ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے اور وہ پھر اگر اتنی انٹ کرتے ہیں تو یقیناً میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے ملک میں یہ جو کرپشن ہے کیوں ہے اس کی وجوہات یہی ہیں کہ اگر آپ اتنا پیسہ انویسٹ کر کے اور لگاتے ہیں اور اپنے لئے کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں تو پھر آپ اس کے دس گناہ اور بیس گناہ ہم بنائیں گے بھی یہ تو ایک نیشنل بات ہے کہ آپ آئے ہیں اور اتنا لگایا ہے تو کسی وجہ سے لگایا ہے اور وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے یہ اگر دس کروڑ لگائے ہیں تو ایک عرب کماؤں گا تو یہ یہ چیزیں ہیں یہ فیکٹرز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے اور اس پہ جتنا افسوس کیا جائے یہ کم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ایک پارلیمنٹیریانز کا بکنا جو ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس پہ تو اگر میں یہ کہوں کہ ہماری پارلیمنٹ کو گوھر کر کے کوئی کانون سازی کرنی چاہیے تاکہ اس چیز چیز کو روکا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بات غلط نہیں ہوگی اور اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گی یہ کانون سازی یہ روکنے کا عمل تو رہے گا یہ روکنے کا عمل تو رہے گا لیکن ابھی ہم نے بریک کے بعد یہ بتانا ہے کس کس نے کتنے پیسے لیے اور جو کیسز ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے فاتہ اتنے پیسے کیوں لیتا ہے فاتہ کے اراخین اتنے پیسے کیوں لیتے ہیں اور کچھ لوگوں نے تو پیسے لے کے بھی ووٹ نہیں ڈالا تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ چھوئے گا اتنی بریوانی ویلکم بیک ناظرین ایک دب پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کس نے کتنے ووٹ خریدے کس نے کتنے لیے اور بڑی پردہ نشینوں کی داستانیں ہیں جو کہ ہم ابھی ظاہرہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بتا سکتے گوندل صاحب کے پاس کچھ ہے خاص بتانے کو گوندل صاحب کور کمیٹی میں کیا ہوا آج کور کمیٹی میں یقیناً جب بھی کبھی میٹنگ ہوتی ہے جنرل پولیٹیکل ڈسکیشن ہوتی ہے اس حوالے سے یقیناً انہوں نے پوچھا صبحوں میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو اس میں بھی یہی عالموس سے مارا نیلیسز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور یہ فینلی یہی ہوا کہ پارٹی کی سٹرنگت مطابق لوگ الیکٹ ہوئے آپ نے فٹا کی پارٹیکل بات کی ہے وہ سوالے سے بات کرنے سے آپ کو شاید یہ پتا ہوگا کہ غیر جماعتی الیکشن جو ہے اس ساری کرپشن کی بیس ہے جب کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی مذہب پہ نام پہ پیسے پہ نام پہ رادی کے نام پہ وٹ ہوئے اور یہ ایک ایسی بدکسنتی چھائی اس کے بعد کہ پورے پروسس میں پیسے انوال ہوتے گئے ہوتے گئے اور فٹا میں پرٹیکل میں اعرض کروں کہ وہاں پولیٹیکل پارٹی الیکشن ڈائیکٹلی نہیں لڑ سکتی اور یہ اگین ہمیں کریڈٹ دیں کہ ہم نے اس میں ایک ایمینڈمنٹ کیا ہے آئندہ الیکشن میں اور وہاں کا جو سردار یا جو بڑا پگڑے وغیرہ رہتے ہیں وہ پیسے سے آن ووٹر کو بائی کرتے ہیں جب وہ بائی کر گے ووٹر کو بائی کریں گے الیکٹ ہوں گے تو یقین اتنا پیسہ پینسٹ پینسٹ کلور اپیوے کی بولی لگی ہے اب ما شاء اللہ ہم نے جو اس میں ایمینڈمنٹ کیا ہے آئندہ الیکشن میں وہاں پارٹیز ڈائرکٹ لی حصہ لیں گی اور یقین ہے جب پولٹیکل پارٹیز حصہ لیں گے تو لوگ اپنی پارٹیز کے بابان دوں گے اور جیسے کہ میں نے پہلے آفدی ریکارڈی بات تاہیمانیر کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے چٹان صاحب کو بھی میں نے سنا ہے میں تھنٹک بات نہیں ابھی کر سکتا کہ میں آج ہی ہوں مجھے ساری خبروں کا نہیں پتا لیکن پتا چلا ہے کہ اس کو بہت سارے پیسوں کے عفر ہوئی ہے لیکن اس نے پارٹی کے سین کے سامنے اپنا جو ہے ووٹ ڈالا ہے اور سر نگو کیا اور پیسے کو لات ماری ہے اچھا سر میں سے میں سوری میں آپ کو انٹرپ کر رہی ہوں ان کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ ثبوت ہے اس کا کہ دوہزار نو میں بھی انہیں ابسٹین کیا تھا اور ابھی بھی اور اس کے انہوں نے پیسے لیے اگر ابسٹین کیا تھا تو اس کا میں دوسرے پیزٹیو بات کر رہا ہے صحیح ہے اس نے سمجھا کہ اگر میں آج ووٹ دیتا ہوں تو میرے پیز ازام آئے گا اگر ووٹ نہیں دیتا تو کم از کم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے پیسے لے گا تو اس حوالے سے آج اگر اس کو افر ہوئی ہے اور اس نے پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کیا ہے سر اگر وہ دے 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 کوئی حقا وہ جیتا تھا اگر آپ کی رکھر والا آدمی ہے اس نے اپنی پارٹی کے نہیں اگر ان کی ان کی ان کی قریدینشن کو بلکل چیلنج نہیں کرتے آپ کی بات دوست ہے میں جو ایک ہوفول بات بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پولٹی کے پارٹی جو امنیمٹ سوئی ہے فاتا کے حوالے سے انشاءاللہ ایندہ جنرل ایکشن میں پارٹی رسائے لیں گی اور اس لعنت کو ستے چھٹکارا رہا ہوں ابسار صاحب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن خبریں آپ نے بھی سنی ہے میں نے بھی سنی ہے آپ کو بھی پتا ہے ابسٹین کرنے کے بھی کچھ لوگوں نے پیسے لیے میں یہ نہیں کہہ رہی چٹان صاحب ہے لیکن الزام ہے بہرحال لوگوں کے اوپر الزام اس وقت تک الزام ہے جب تک ثبوت نہیں ہے اس کا اور وہ ثبوت اگر ہے کسی کے پاس تو اسے کوٹ پر جانا چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے میں تو اس حق پہ ہوں لیکن جو بات شروع ہوئی تھی کہ سب سارے جمہوری نظام پر ہم الزام نہیں رکھا سکتے فراندل صاحب نے ایک بڑے اچھی بات کی انہوں نے کہا جس جماعت کا جتنی طاقت ہے اس کو اتنی سیٹیں ملی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان پہ تو بات ہی نہیں ہوئی بلوچستان پہ تو ملی ہیں وہاں تو کافلک کی مجورٹی تھی پھر کتنی کافلک کی سیٹیں آئیں میں باقی بھی اب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلمی گنون این پی ایمکو ایم جی جو آئی یہ بڑی جماعتیں ہیں ان کو ان کی سیٹیں ملی ہیں یہ ہے پلس پوائنٹ جو پہلے ہوتا تھا جیسے جماعتی انتخابات کو انہوں نے بات کیا فارٹا میں بھی یہی ہے بلوچستان میں بھی جو وہاں کی اسمبلی ہے وہ ٹو ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے اس میں پرویز مشرف نے ایسا سسٹم بنایا تھا کہ کافلی کو اکسیت ملے اب ظاہر ہے اس میں وہ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں جو ظاہر ہے کوئی اصولی بات تو نہیں کریں گے نہ کوئی وہ صحیح کام کریں گے اس لیے شکایت ہیں اور ان کو دور کرنا چاہیے سسٹم پورے کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے اور اس کو بڑی سختی سے بڑی صحیح طریقے سے دور کرنا چاہیے ان کو کسی کو معافی نہیں ملنی چاہیے میں تو کہتا ہوں کورٹ میں بھی جانا چاہیے نہیں وہ تو نیمولاک صاحب کہہ رہے ہیں نیمولاک صاحب آپ کب کورٹ میں جائیں گے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خرید و فروغ کر کے آئیں گے وہ کس طرح سے ریپریزنٹیشن کریں گے عوام کی فاتہ ہو یا بلوچستان ہو جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو اپنے نمائندوں کی دیکھئے آسمہ میں اس وقت چاہوں گا آپ کے اجازت سے کہ میں ایک اور زاویے سے اس مسئلے پر روشنی ڈالوں ہم سمجھتے ہیں اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں شاید گونڈل صاحب اس کی تصدیق کر پائیں کہ حکومت کی جانب سے بھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ آئندہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہونے چاہیے بیس سالہ تاریخ جو سینٹ کی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے سینٹ نے صحیح معنوں میں کبھی بھی پاکستان کی ترقی کے حوالے سے یا عوام کی خوشحالی کے حوالے سے کسی قسم کی قانون سادی نہیں کی کم اس کا میرے علم نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ ان کی حیثت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہوتی اور یہ جو پیسے کا لین دین ہوتا ہے یہ بھی اس بات کا ایک حصہ ہے تو بہتر شاید یہی ہوگا کہ تمام جماعتیں یا پوری قوم اس بات پر متفق ہو اور قومی اسیمبلی میں جب آئندہ منتحب ہو کر آئے یا ابھی اگر ممکن ہو مجھے نہیں پتا کہ آئندہ جو سینٹ کی انتخابات ہیں وہ بالرہ دہی کی بنیاد پر ہوں تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ جڑ سے کھار دیا جائے میں سمجھتا ہوں یہ غیر جمہوری طریقہ ہے اس سے مجھے یوب خان کی بیسک دیمورکرسی کا سسٹم یاد آ جاتا ہے جہاں پر بھی اسی قسم کی کروائی ہوا کرتی تھی تو میں یا اس کو ہاؤس آف لارڈز ڈیکلیئر کر دیں تاکہ جو پیسے جس کے پاس ہوں وہ آ جائے سینٹ کے اندر جو غریب کارکن ہیں وہ گھر بیٹھا رہے اس کا بنیادی مقصد سینٹ کا یہ تھا کہ چاروں صوبوں کو برابر کی نمائندگی مل سکے اور وہ ایک قومی ایک سمجھ لیں ایک ظاہر ہے جی ستہ پر آ کر برابری کی بنیاد پر قومی ترقی میں یا قانون سازی میں حصہ لے سکیں یہ نہیں ہوا ہے سارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قومی اسیمبلی میں ہوتے ہیں یہ حکومت خود کرتی ہے سینٹ بے ضرر اور میں سمجھتا ہوں اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں تو مجھے اس کی افادیت اس انڈائریکٹ الیکشن کے حوالے سے نظر نہیں آتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے پوری قوم کو کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ بالک رائے دہی کی بنیاد پر ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے جھگڑا صاحب یہ جو آپ نے بھی کہا کہ پہلین دن تو ہوتا ہے بارگیننگ بھی ہوتی ہے کچھ مورل گراؤنڈز پہ ہوتی ہے کچھ فائننشل گراؤنڈز پہ ہوتی ہے گندل صاحب نے بھی اس سے انکار نہیں کیا باقی سب لوگ بھی اس پہ متفق ہے تو اس کی ذمہ دار پھر پاکستان کی سیاسی جماعتیں ٹھہری نا جو بڑی جماعتیں وہ بھی اس کی ذمہ دار جو چھوٹی جماعتیں جو اس جو اس کے پوری کامپننٹ ہے اس پورے سسٹم کے اندر وہ ذمہ دار تو ہے نا اس کی